بخاری شریف میں بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ لکھا ہے یہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ہمیں اس کی تحقیق نہیں صحیح اس کا علم نہیں ہمارے پاس واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی جو سوق عقاز عقاز کا بازار ہے اس طرف نکلے ہوئے تھے حجاز مقدس کی طرف پہنچے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کچھ جناتوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے آئی اس جماعت نے دیکھا کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے نکلے تو وہ اس لئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ آسمان پر جانا کس وجہ سے بند کر دیا گیا شیطان اور ابلیس جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا تھا اس تحدیق میں نکلے تھے کہ وجہ معلوم کریں کہ کیا وجہ بنی ساری جماعتیں دنیا کے کونوں پر نکل گئیں تو ایک جماعت وہاں پہنچی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت جب انہوں نے سنی واپس گئے اپنے سرداروں سے یوں کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے اور واقعاتا وہ تو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں دیم کی طرف بلاتے ہیں اللہ کو ایک ہونے کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اب ان جماعتوں نے جناتوں کی توبہ کی اللہ تبارک و تعالی سے اور شرک سے توبہ کی کہ الہ العالمین اب ہم ایمان لاتے ہیں آخری نبی پر تو اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی قل اوحیا علیہ انہو استمعنا فہم من الجن فقالو انہا سمعنا قرآنا عجبا یہ پوری آئے تو ان جناتوں نے توبہ استغفار کیا ایمان میں داخل ہو گئی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں آسمانوں پر جناتوں کا جانا بند ہوا ہے یہی سبب بنا ہے کہ جنات آسمانوں پر جانے سے رک گئے ورنہ لوگوں کے اندر شیطانیت بے حیائی فیلاتے تھے لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے تھے انہوں نے آسمانوں کی بات سنی آسمانوں پر اور پھر آ کر دنیا میں بتا دی کہ کل بارش ہوگی کل یہ معاملہ ہوگا کل یہ ہونے والا ہے اب لوگ یقین کر لیتے تھے بات تو ایک ہوتی تھی وہ چار باتیں اور بنا کر پیش کرتے تھے تو اس لیے پتہ چلا کہ نبی کے صدقے میں جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیطان کوشش کرتا ہے آسمان پر جانے کی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آگ کا کوڑا آگ کا ایک گولہ فکواتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس آ جاتے ہیں بیرے کیف اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور چند آدمی ساتھ میں ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فجر کی نماز میں قرآت زور سے ہوتی ہے موسیقی